سب ملکے بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ون دے ون دے جوئے آئی ہوم جوئے آئی ہوم جوئے آئی ہوم میری بہنوں میرے بھائیوں میری ماتاؤ میرے بجرگوں میرے نوجوان ساتھیوں مہاپوروش شنکر دیو کی دھرتی پر میں جب بھی آتا ہوں مجھے بہت پریڑنا ملتی ہے اس آسام کی دھرتی سے اس پویتر دھرتی سے اس برحم پتر کے کنارے بسے ہوئے لوگوں سے ان کے پویتر ویچاروں سے مجھے یاد ہے کہ بہت بہت سال پہلے جب آسام کا اندولن چل رہا تھا تب آسو کے بلانے پر میں پورے آسام کے کونے کونے میں جاتا تھا پورے آسام کا میں نے دورہ کیا سنگرش میں بھاگ لیا اور اس سمیں میں نے آسام کی طاقت دیکھی یہاں کی جنتہ کی طاقت دیکھی اور مجھے لگا کہ آجادی کے دنوں میں جیسے مہاتمہ گاندی شانتی پونھ طریقے سے ستیاغرہ کرتے تھے ایسے آسام کے لوگ اور خاص کر کے ہماری بہنوں کے نترتوں میں آپ نے ملٹری کو بھی جھکا دیا اس کی بندوق رکھی رہ گئی اور آپ کی لڑائی آگے بڑھنے لگی جب نیلی ماں سے کر ہوا تو میں دلی میں تھا میں بارہ دن تک پارلیمنٹ کے سامنے بوٹ کلب میں بھو خرطال کیا اور پھر ہمارے آسو کے نیتہ آئے انہوں نے میرا بھو خرطال ٹڑوایا مجھے یاد آتی وہ لڑائی آج کیوں اس لڑائی میں کیا سپنے لیے تھے آسام نے اور آج وہ سپنے کہاں کھو گئے اس سمیں آسام کا بچہ بچہ ایک نئی آجادی کی لڑائی لڑ رہا تھا لیکن وہ لڑائی کہیں کھو گئی منجل انہیں ملی جو شری کے سفر نہ تھے آج جو لوگ جیت کر کے آسام پر حکومت کر رہے ہیں وہ ہمارے آسام کی لڑائی میں کہیں بھی نہیں تھے اور جو لوگ تھے ان سے جو امید تھی اس کے ٹھیک اُلٹے چل رہے ہیں مجھے یاد ہے جب میں آسام میں پورا دورہ کرتا تھا تو میرے ساتھ ایک سٹوڈنٹ لیڈر ہوتا تھا اس کا نام تھا ہیمنت بسوال تھا کی نہیں تھا آپ لوگ جانتے ہوں گے اس کو ہماری سیوہ کرتا تھا ہم کو سب جگہ لے جاتا تھا ہمارا شش्य تھا آج میں اتنے دن کے بعد جب گوہٹی ائرپورٹ پہ اُترا تو لوگ بات کرنے لگے سوامی جی ہیمن تو بشش و شرما یعنی کہا کیا بات ہو گئی بولے بات ایک ہزار کروڑ ایک ہزار کروڑ وہ سوامی جی تو سوامی جی رہ گیا فکڑ آدمی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں وہ ہمارا چیلا جو ہے ایک ہزار کروڑ کا مالک بن گیا تو یہ ہوتا ہے جب قربانی دینی ہوتی ہے جب خون بہانا ہوتا ہے تو گھریب کو کسان کو مزدور کو نوجوان کو وہ آگے آتے ہیں اور جب مال کھانا ہوتا ہے جب ملائی کھانی ہوتی ہے تو بے ایمان لوگ آ جاتے ہیں ہماری چھاتی پر مونگ ڈلنے کے لیے آج انہ ہزارے کے نترتوں میں جو آندولن چل رہا ہے وہ ایسا ہی آندولن ہے جیسے گاندی جی کے نترتوں میں دیش کی آزادی کا آندولن چلا تھا دیش کو آزاد ہوئے ساٹھ سال سے زیادہ ہو گئے 1950 کے 26 جنوری کو بھارت گھن تنتر بنا گھن تنتر مطلب تنتر تو ہوگا گھن کے ہاتھ میں ہوگا گھن مالک ہوگا تنتر نوکر ہوگا یہ تھا مطلب گھن تنتر کا لیکن گاندی جی کو گولی لگی گاندی جی چلے گئے اور تنتر مالک ہوگیا گھن کو نوکر بنا کر کے گھن کو لوٹنے لگا آج کے اے راجہ نام جانتے ہیں گے آج کے اے راجہ کون لوگ ہیں آپ جانتے ہیں ان کی براغری کون سی ہے آپ جانتے ہیں جن کو نوکر بنایا تھا وہ اے راجہ بن گئے ٹھیک ہے اے رانی بن گئے اور جنتہ بیچاری بھوکی ننگی ویسی تڑپتی رہی اس لیے انہ ہزارے نے جو بگل بجایا ہے اس نے کہا وہ جو گھن تنتر ملا تھا اس میں تنتر مالک بن گیا گھن کو نوکر بنایا آج میں دوسری آجادی کی لڑائی شروع کرتا ہوں اصلی گھن کو مالک بنانا ہے اور تنتر کو نوکر بنانا ہے یہ دوسری آجادی کی لڑائی ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں مالک کون رہے اس دیش کے اندر جنتہ مالک ہونی چاہیے کہ پردھان منتری رہنا چاہیے مالک کون جنتہ آپ سے میں ایک ایک بار سوال پوچھوں گا دیش کا پردھان منتری نوکر ہونا چاہیے کہ مالک آسام کا مکھ منتری نوکر ہونا چاہیے کہ مالک بس فیصلہ کر دیا آپ لوگوں نے میں اس منتر کو اس وچار کو پورے گاؤں گاؤں میں ایک ایک نوجوان کے ایک بچے کے دل میں اتار دو کہ جو مکھ منتری بنتا ہے وہ ہمارا مکھے نوکر ہوتا ہے پرموک نوکر ہوتا ہے دوسرا نوکر چھوٹا نوکر کوئی پولیس والا کوئی تحصیل دار کوئی پٹواری کوئی گڑ بڑ کرے گا وہ چھوٹا نوکر ہے اس کو چھوٹی سجا ملے گی اور پرموک نوکر کوئی گڑ بڑ کرے گا اس کو بڑی سجا ملے گی کیونکہ ان کی نیتیوں سے جنتا ان کے کارناموں سے جنتا پریشان رہتی ہے جنتا کی شکتی جگانا لوگ شکتی جگانا یہ انہہ جارے کے اندولن کا مکھ مدہ ہے اسی لئے انہوں نے جو لوگ پال بل تیار کیا اس کا نام رکھا جن لوگ پال جو لوگا یکت بنائیں گے آسام میں اور پورے دیش کے پردیش میں اس کا نام جن لوگا یکت مطلب جنتا کا دباؤ رہنا چاہیے ہر جگہ پر ہر جگہ پر پانچ سال ایک بار بٹن دباؤ اور بھول جاؤ جن کو نوکر بناتے وہ مالک بن جاتے ہیں لوٹتے ہیں خسوٹتے ہیں اور گریب جنتا بھوک سے تڑپتی ہے آج ساٹھ سال کی آدادی کے بعد بھارت کی کیا تصویر ہے جن شہیدوں نے اپنا گرم گرم خون دیا اس دیش کی آدادی کے لیے بھگت سنگھ نے فانسی کے فندے کو چوما ہستے ہستے راجگرو سکھ دیو قربانی دے کر کے گئے گاندی جی نیتا جی سباس چندربوس جھانسی کیرانی لکشمی بھائی ان سب کی قربانی پر قربانیوں کی تحاس ہے ہمارے دیش میں لیکن ان کی قربانیوں کا نتیجہ کیا نکلا جب رام پرساد بسمیل کو فانسی پہ لٹکائے جا رہا تھا جب اشفاک اللہ خان کو فانسی پہ لٹکائے جا رہا تھا تب ان بچوں نے ہاتھ میں ہتھکڑی کو بجا کر کے ایک گیت گایا تھا اور نوجوانوں کو وراثت کرتے ہوئے کہا تھا وسیعت کرتے ہوئے وطن کی آبرو کا پاس دیکھیں کون کرتا ہے سنا ہے آج مقتل میں ہمارا امتہا ہوگا زدہ مت ہو میرے پہلو سے اے دردے وطن ہرگیج نجانے بعد مردن میں کہاں اور تو کہاں ہوگا شہیدوں کی چتاؤں پر جڑیں گے ہر برس ملے وطن پر مرنے والوں کا یہی باقی نشاں ہوگا الہی وعبی دن ہوگا جب اپنا راج دیکھیں گے جب اپنی ہی زمی ہوگی اپنا آسماء ہوگا یہ تھے ارمان یہ تھے ولولے یہ تھا ان کا طوفان جو ہمارے شہیدوں کا تھا لیکن آج ہمارے حکمران سب چیزوں کو بھول گئے سمویدھان کو بھول گئے اپنے کانون کو بھول گئے اور پوری طریقے سے بھرشتہ چار میں ڈوب رہے ہیں پورے دیش کو ڈوبا رہے ہیں اس بھرشتہ چار سے بچانا ہے اس بیوانی کے رات سے بچانا ہے لوگ کہتے ہیں آپ ہم کو بھرشتہ چاری کہتے ہیں میں ابھی یہاں آنے کا پروگرام ہمارا پہلے تین مئی کا بنا تھا تین مئی اس سمیں چناؤ چل رہے تھے اور ہم بھی بڑے ایکسائٹیڈ تھے کہ گوہٹی جائیں گے آسام جائیں گے چناؤ چل رہا ہے جنتہ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے لیکن اچانک انہ جی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی وہ پروگرام ہمیں کینسل کرنا پڑا ابھی جب پروگرام بننے لگا تو نئی سرکار بن گئی تھی شپت گرہن بھی ہو گیا تو میں نے منیش سوڈیا جی کو فون کیا میں نے کہا دیکھو دیکھو ابھی مت جاؤ ابھی تو نئی سرکار بنی ہے بہت لوگ اچھو منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں اور اس لیے اس سمیں ہم لوگ کچھ سرکار کے بھرشتہ چار کے بارے میں بولیں گے تو کوئی نہیں سنے گا کیونکہ نئی سرکار آگئی ہے تاجہ تاجہ ماملہ ہے تو منیش سوڈیا نے کہا اچھا میں اکیل گوگوئی کو پوچھتا ہوں کہ ابھی آئیں کہ اور دو چار مہنے بعد آئیں اکیل گوگوئی کو فون کیا انہوں نے انہوں نے کہا ابھی آنا ہے انہ کو لے کر کے آنا ہے ابھی آنا ہے تو مجھے لگا کہ جائیں گے تو وہاں تو کوئی ہوگا نہیں تھوڑے سے لوگ ہوں گے باقی لوگ تو جو جیت گیا ہے پارٹی مکھے منتری اس کی جائے جائے کار کر رہے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو دیکھ کر کے اس میدان کے اندر میں آپ کو پرنام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں مجھے پورا وشواس ہے کہ آج آسام میں تیسری بار مکھے منتری بنا ہوا جو نیتا ہے وہ یدی اس میدان میں میٹنگ کرنا چاہے تو اتنے لوگ نہیں آ سکتے جتنے کی آج اکیل گوگوئی کو بلانے پر آئے ہیں اور اس کو اپنی بھیڑ بھی کٹھی کرنی پڑے گی تو اتنی بڑی بھیڑ کے لیے کئی کروڑ روپے خرچ کرنا پڑے گا بھاڑے پر کرائے پر لوگوں کو لانا پڑے گا لانا پڑے گا نا کرائے پر اور آپ لوگ اپنے خرچے پر آئے ہیں اپنا سمیں دے کر کے آئے ہیں دور دور سے آسام کے کونے کونے سے آئے ہیں یہ ہے اصلی جنتہ کی طاقت اس طاقت کا میں ابھینندر کرتا ہوں اور اس طاقت کو دیکھ لو مکہ منتری جدی تمہاری آنکھیں ہیں مجھے پتا ہے تم بھاگ گئے ڈر کر کے ڈلی چلے گئے ہو لیکن تمہیں ٹیلی ویزن پر دکھائیں گے یہ لوگ سب وہاں پر لائیو ٹیلی کارسٹ ہو رہا ہے اور یہ جنتہ تم کو رات میں دکھائی پڑے گی سپنے میں بھوت وہ سوچے گا مکہ منتری کہ میں مکہ منتری بنا میں جیت کیا آیا تو جنتہ اکیل گگوگوئی کے ساتھ کیسے چلی گئی یہ ہے فیصلہ جنتہ ایمانداری چاہتی ہے جنتہ آنیسٹی چاہتی ہے جو ابھی کرن بیدی جی نے کہا اور انہ ہزارے اس کا دوسرا نام ہے ایمانداری سچائی پاردرشتہ لوگ سیوہ لوگ شکتی تو ان ساری چیزوں کو ہم نے آپ نے کیا دیکھا بھارت کی آزادی کے بعد ساٹھ سال کے بعد ہماری سرکار کہہ رہی نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے جی ڈی پی جی ڈی پی جمین پہ نہیں دکھائی پڑ رہی ہے جی ڈی پی کون لے گے آسارہ کچھ چند لوٹے رہے لوگ لوٹ کر کے پیسہ آسام کو لوٹ رہے ہیں اور پیسہ کہاں جمع کر رہے ہیں سویس بینک میں چھجر لینڈ کے بینک میں لیکن یہ مت سمجھو انہ ہزارے خالی یہاں چاند ماری کے میدان میں بول کے چلے جائیں گے او لوٹے رہے لوگو تم نے جو پیسہ چھپایا ہے چھجر میں ہاتھ ڈال کر کے وہ سارا پیسہ واپس لا کر جنت کو سوک کے جن یہ لڑائی لمبی ہے لبی یہ لڑائی جنت کی شکتی کو جگانے کی لڑائی ہے اور جنت جب جاگ جاتی ہے اس کو اپنی طاقت پہچان آ جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا برشت آچاری تانہ شاہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ لوگ شکتی جگ گئی ہے اور آج ہم کہنا چاہتے ہیں میرے دیش میں میری ماں میری بہن سات ہزار بچے بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں ان آج نہیں ہے کھانے کے لیے بھوک سے مر رہے ہیں سات ہزار بچے کون چھین لیا اس کان آج کون جم میدار ہے ان کی بھوک سے موت کے لیے یہ بھرشت آچاری لوگ جم میدار ہیں یہ بیمان لوگ جم میدار ہیں جو بچے کی مو کی روٹی چھین رہے ہیں آج میرے دیش میں ہر دوسرا بچہ مین نیوٹریشن سے سفر کر رہا ہے کوپوشن کا شکار ہے کون جم میدار اس کے لیے یہ بھرشت آچار جم میدار ہے اس کے لیے آج میرے دیش میں ست اتر پرسنٹ مطلب چوراسی کروڑ لوگ بیس روپے روز پر جینے کے لیے مجبور ہیں کون جم میدار اس کے لیے بھرشت آچار لوگ جم میدار ہیں اس کے لیے تو پورے دیش میں گریبی کے لیے بے روز گاری کے لیے ہماری گاؤں کی بری حالت کے لیے سب سے بڑے جم میدار اپرادھی کرمنل یہ بھرشت آچار لوگ ہیں اور ان کا علاج کرنے کے لیے اربند کیدری وال نے سنتو شگڑے نے شانتی بھوشن پرشان بھوشن نے اور انہ ہزارے ہم سب کے نیتا کمیٹی میں بیٹھ کر کے فارلیامنٹ کے اور کیبیرٹ منسٹر کے ساتھ ڈرافٹ کر رہے ایک نیا لوگ پال بل جن لوگ پال بل ڈرافٹ اور تیس مئی کو پانچویں میٹنگ ہوگی اور جون مہینے میں دھڑا دھڑ میٹنگ ہوگی اور تیس جون تک یہ بل تیار ہو جائے گا اور انہ جی نے جنتر منتر کے ویدان سے جب انشن توڑا ایک اعلان کیا ہے کہ بل کو ڈرافٹ کر دینے سے کام نہیں چلے گا بل کو پاس کرنا پڑے گا اور کب تک کرنا پڑے گا پندرہ آگست دو ہزار گیارہ سے پہلے پہلے وہ بل پاس ہونا چاہیے اس لئے آسام کے میرے نوجوانوں اب چپ نہیں بیٹھنا ہے پندرہ آگست آ رہا ہے اس سے پہلے پہلے بھارت کی جنتہ کو کیا چاہیے جن لوگ پال ہم کو پورا کے پوری ایک طاقت چاہیے برشت آچار کے اوپر لگام لگانے کے لئے پندرہ آگست آئے گا تیرنگ آئیں گے نئی آدادی کی لڑائی کو جیت کر کے فیر آئیں گے یہ ہمارا سنکل ہے آپ لوگ میرے ساتھ نہرہ لگائیے میں کہوں گا لوگ شکتی جگ آئیں گے آپ کہیں کے بھرشت آچار مٹا ایngے لوگ شکتی جگ ایngے لوگ شکتی جگ ایngے آپ اید جائیں لائیں گے لوگ شکتی جگ جگ ایمگے اب ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کے لیے اپنے اوپر جمداری ہر گاؤں کے اندر ہر انسان کو جو بھی ناغریک ہے اس کو سنگٹھت کرنا پڑے گا اور جب پھر دوبارہ انہ کا آوان ہوگا کھڑے ہداو آجاؤ سڑکوں پر تو بہت شانتی پون تریکے سے کوئی راستہ نہیں روکنا کوئی ریل نہیں روکنا کوئی بس میں آگ نہیں لگانی کوئی پٹری نہیں اکھارنی کوئی گالی گلوز کوئی پتھر کسی کو پر نہیں مارنا پوری شانتی کے ساتھ نون وائلنس کے ساتھ سڑک پر آ جانا ہے سرکار کو بتا دینا ہے خبردار جنتہ آ گئی ہے یا تو ہمارا بل پاس کر کے کانون لاغو کرو اور نہیں ہم تم کو معاف نہیں کریں گے یہ جو ہمارے حکومت کرنے والے بیٹھے ان کو سب سے زیادہ در کس سے لگتا ہے جنتہ سے لگتا ہے لگتا ہے نا اسی لیے یہ آجو باجو پہرے دار لے کے چلتے ہیں سیکیورٹی گارڈ لے کے چلتے ہیں ان کو خطرہ ہو جاتا ہے جنتہ سے ان کو بتانا ہے کہ دیکھتے ہیں تم کب تک سیکیورٹی گارڈ کے بھرو سے چلو گے یادی تم نے ایمانداری کے ساتھ بل پاس کر کے کانون بنا کر کے رشتہ چار مٹانے میں قدم نہیں اٹھایا تو جو جنتہ تمہیں ایک بار دو بار تین تین بار بنا سکتی ہے وہ تم کو اوپر سے نیچے گھسیٹ کر کے میدان میں جمین پر اتار سکتی ہے یہ احساس کرانا بہت جروری ہے نقسل واد آتنک واد میں سمجھتا ہوں اس کی بھی جڑ میں اس کی بھی بنیاد میں یہ برشتہ چار ہے برشتہ چار مٹے گا آتنک واد مٹ جائے گا نقسل واد مٹ جائے گا اور سارا کچھ جو ہنسہ ہو رہی ہے وہ بھی سماپت ہو جائے گا بچے بچے کے ہاتھ میں طاقت آئے گی ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ میں طاقت آئے گی اور مافیا رول جو چل رہا ہے مافیا ہر جگہ پر مافیا 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 یہ مافیا رول بند ہوگا اور جنتہ کا رول شروع ہوگا جنتہ کی طاقت کے بل پر ہم ایک نیا آسام نیا بھارت نیا پوروستر یہ کھڑا کریں گے یہی سے تو سورج اکتا ہے پورے بھارت میں روشنی جاتی ہے سب سے پہلے آپ روشنی دینے والے ہیں اس لئے آسام کے لوگوں برحم پترا کے لوگوں آؤ اس لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھ کر کے لوگ شکتی کو اپنے آپ کو نیتہ ماننا ہے اپنے آپ کو انہ ہزارے ماننا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرو آپ یدی ہم لوگ آپ لوگ کوئی جانا چاہتے ہیں کسی پارٹی میں جائیے لیکن لوگ شکتی میں جو لوگ ڈٹے رہنا چاہتے ہیں ان کو پارٹی میں جانے کا لالت نہیں کرنا چاہیے جیسے گاندھی جی نہیں گئے جیسے جے پرکاش ناران نہیں گئے جیسے انہ ہزارے نہیں گئے اسی طریقے سے لوگ شکتی جگانے والوں کو بنا پارٹی کے جنتہ کے بیچ میں رہنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے ایمانداری کی لڑائی لمبی لڑائی ہیں سچائی کی لڑائی لمبی لڑائی ہیں اس کے لئے تیاغ کرنا پڑے گا اور تیاغ کر کے ہم دیش کو نیا بنا کر کے دکھائیں گے